السلام علیکم خواتین و حضرات آج جو کٹیشن آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں وہ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ صحت خراب ہو تو کوئی موسم بھی خوشگوار نہیں اور صحت خوشگوار ہو تو کوئی موسم خراب نہیں ایک جگہ واصف صاحب فرماتے ہیں الفاظ کے صحیح استعمال کی توفیق نعمت ہے یہ نعمت بھی کم انسانوں کو نصیب ہوتی ہے الفاظ سے ماحول کو خوشگوار بنانے کا کام لیا جائے تو بڑی بات ہے خالی الفاظ نگلنے اور الفاظ اگلنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا الفاظ سے ماحول روشن کیا جائے الفاظ سے دلوں کو خوش کیا جائے الفاظ سے تعمیر ملت کے عظیم کام میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جائے ممتاز مفتی صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں کہ صاحبوں دلیلوں سے کبھی کوئی قائل نہیں ہوا اختلاف رائے تو ہوتا ہی ہے اسی سے تو زندگی بھری ہے ایک جگہ ممتاز مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے آپ سے بدبو آنا اپنی گندگی کا احساس ہونا بہت بڑا کرم ہے ہماری صاحب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے بدبو نہیں آتی دوسروں سے آتی ہے اگر آپ کو اپنے سے بدبو آنے لگی ہے تو یہ حتیم کا کرم ہے یشفاق صاحب اور ممتاز مفتی کی ایک یادگار تصویر ممتاز مفتی صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کسی کو نصیحت نہ کریں نصیحت ریاکشن پیدا کرتی ہے آج رہبر پر لازم ہے کہ وہ آگے نہ چلے پیچھے چل کر راستہ دکھائے اشفاق احمد صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا بابا جی حسد کیا ہے کہنے لگے رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں